اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل بھی آپ کو خوش آمدید آج کے اس سیشن میں ہم یہ ڈیک روبوٹ ہنڈرڈ وولٹ ٹین ایمپیئر دس ایمپیئر کا پینل میٹر اس کا ایک پریکٹیکل ریویو کریں گے اس میں اس کی سپیسفکیشن اس کی بناوٹ یہ کس طریقے سے ورک کر رہا ہے اور اس کے کنیکشن کیسے کریں گے آپ کہاں سے ملے گا اس کا آپریشنل چیک کریں گے اس کو کلیبریٹ کیسے کر رہا ہے کہ یہ بالکل آپ کو پرفیکٹ ریڈنگ دے تو یہ ساری چیزیں اور اس کی پرمائش اگر آپ نے پینل پر لگانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو دیکھیں گے تو اچھریں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں جب ہم اس پینل میٹر کو پرچیز کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے تین آئٹم میں آتا ہے ایک تو یہ پینل میٹر ہے ایک اس کے ساتھ یہ پاور کیبل ہے اور ایک جس پہ لوڈ کلیکٹ کرنا ہے یہ تین چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں اس میٹر کے ساتھ اس کو اگر ہم دیکھیں گے میٹر کو تو پینل میٹر کے اوپر یہاں پر ہمیں ایک تو وولٹیج کی کلیبریشن یہ آپ کو بلکل ڈائریکٹی ایکسس ملتی ہے اس کو آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جہاں پہ آپ کو ایکوریٹ ریڈنگ چاہیے یہ ہے اس کی کرنٹ سیٹنگ یہاں سے آپ کرنٹ کی اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کی منشن ہے کہ سو وولٹ دس ایمپیر میں یہ پچاس اور پانچ ایمپیر میں بھی آتا ہے تو یہ ہزار وارٹ تک کلکولیٹ کرے گا بیسکلی یہ وولٹیج کو منیٹر کرتا ہے اور کرنٹ کو میئر کرتا ہے ان دونوں کو وی این ٹو آئی کے میتھڈ سے اس کا جو پروسیسر ہے وہ جو ریل ٹائم پاور کمزیوم ہو رہی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ڈسپلی کرتا ہے ٹوٹل اتنا سا اس کا فنکشن ہے تو اس کی اگر ابھی کنیکشن دیکھ لیں تو اس میں جیسے میں نے بولا کہ یہ دو تاریں آتی ہیں یہ کیبل تو یہ ہے جس میں تین تاریں ہیں تو ان تین تاروں میں یہ تین مختلف کلر وائز تاریں ہیں تو اس کو ملٹی میٹر کو پرسنلی پاور اپ کرنے کے لیے اگر آپ نے اس کو ابھی استعمال کرنا ہے تو یہ دو طرح کی پاور چاہیے ایک تو اس کو پاور آن کرنے کے لیے تو وہ آپ اس کو سات وولٹ سے لے کے بارہ وولٹ کے درمیان کوئی بھی سپلائی دے سکتے ہیں اگر آپ انٹرلی کسی نائن وولٹ کی بیٹری جو ہوتی ہے اس سے ہک اپ کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے میں یہ گیارہ وولٹ اس کو سپلائی دے رہا ہوں تو اس سے آپ اس کو پاور آن کر دیں گے جب پاور آن کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا کھول اس کا بلو کلر کا ڈسپلائی ہے جو کہ اچھی ویزیبلیٹی میں ہے LCD سکلین میں ہے تو بیک لائٹ اس کے اندر ہے تو یہاں پر اوپر وولٹیج اور یہ کرنٹ اور یہاں پر واٹیج اگر یہ کسی وقت جب آپ پاور آن کرتے ہیں اگر یہ یہاں پر کچھ ایمپیئر شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی زیرو کلیبریشن چاہیے کرنٹ کے لیے تو کرنٹ کے پوٹنشل میٹر کو آپ کسی بھی فلپس ٹائپ سکرڈ رائیور سے اڈجسٹ کر کے اس کو زیرو کر دیں یعنی جب آپ نے کرنٹ اپلائی نہیں کی تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں سے کرنٹ گزرتی ہے اور اس کی شنٹ ریزسٹنس کو اڈجسٹ کرنے کے لیے یہاں پر اس کو زیرو زیرو کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہماری ہے کیبل لوڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس میں ہم نے دو طاروں کے کنیکشن کر دی ہیں تیسری طار ہماری باقی ہے اس کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں یہ ابھی یہاں پر ہم نے یہ کنیکٹ کر دی ہیں اس میٹر میں جو ابھی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں شنٹ ریزسٹنس اس کے پی سی بی کے اوپر ہے ایکسٹرنل شنٹ نہیں ہے جب ایکسٹرنل شنٹ ہوتی ہے تو وہاں پر وائر کی ریزسٹنس آ جاتی ہے آپ کو اس کی انسٹالیشن کے ایشو ہوتے ہیں تو کنیکشن اب اس کو کس طرح کریں گے یہ بلیک اور ریڈ لیٹ یہ جو دو طارے ہیں ان کو ہم نے ایکسٹرنل سپلائی دے دی میٹر آن ہو گیا ابھی باقی کنیکشن کیسے کریں گے ایک ہماری یہ بلیک وائر ہے تو جو بھی سپلائی اور یہ لوڈ میں ابھی لوڈ کے طور پر آپ اس کو کوئی بھی ریزسٹیو لوڈ انڈکٹیو لوڈ کوئی بھی چیز اس کو دے سکتے ہیں میئر میٹ کے لیے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک سپلائی ہے اس کا نیگٹیو ٹرمینل یہ بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل یہ ہم دے دیں گے بلیک تار کو یہ موٹے والی کالی تار جو ہے جس پہ ہم لوڈ کنیکٹ کر رہے ہیں تو یہ میں نے یہاں پر وہ لوڈ کنیکٹ کر دیا جو نیگٹیو وائر ہے بیٹری سے آنے والا نیگٹیو ٹرمینل ابھی یہ سپلائی علیہ دہ ہے اور یہ علیہ دہ ہے یہ ہمارے لوڈ کو ڈرائیڈ کر رہی ہے نیگٹیو ٹرمینل کو ہم نے بلیک وائر پہ لگا دیا جو ہماری پازیٹیو ٹرمینل ہے یہ والا اس کو ہم نے کسی بھی لوڈ کے اوپر کوئی آپ کا فین ہے جو بھی لوڈ ہے آپ کا آپ اس کے ایک سائٹ پہ پازیٹیو سپلائی دے دیں گے یہ ہم نے پازیٹیو سپلائی دے دیں گے اور جو لوڈ ہے ہمارا یہ لوڈ ریزسٹنس ہے تو اس کا دوسرا انڈ ہم یہ ریڈ والی تار پہ لگا دیں گے یہ اس طریقے سے ابھی ہمارا لوڈ کنیکٹ ہو جائے گا یہ ہم نے لوڈ کو کنیکٹ کر دیا تو ابھی دیکھئے یہ کس طرح سے ورک کر رہا ہے جتنے والٹیج ہم نے اپلائی کیے لوڈ کو لوڈ میں سے سپلائی گئی کرنٹ چلے گی اس کی شنٹ ریزسٹنس میں سے ہوتے ہوئے یہ چل رہی ہے جتنے ہم والٹیج یہاں پہ اپلائی کریں گے دیکھیں تو یہ کرنٹ اسی حساب سے چینج ہوگی یہ کرنٹ چینج ہو رہے گی کیوں؟ کہ ابھی ہم نے صرف یہ والا سرکٹ ایکٹیویٹ کیا ہے شنٹ ریزسٹنس والا جب آپ نے یہ اس کے والٹیج پڑھنے ہیں کہ ابھی اس پوائنٹ پہ والٹیج کتنے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ والی جو وائٹ وائر ہے جو اس تین تاروں کے ساتھ تھی اس کو ہم کیا کریں گے؟ یہ جو لوڈ جہاں پہ ہم کرنٹ اپلائی کر رہے ہیں اس جگہ پہ اس وائر کو کنیکٹ کر دیں گے یہ وائر یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گی جہاں پہ آپ لوڈ اپلائی کر رہے ہیں تو ابھی اس میٹر نے دونوں چیزیں وصول کر لی جو والٹیج تھے وہ اس نے یہاں سے اٹھا لیے یہاں سے وائٹ وائر جو سفید رنگ کی تار ہے اس نے وائٹ وائر پہ یہ سپلائی لگی اور یہ ایکسٹرل سپلائی کوئی بھی جو آپ نے بیٹری لگائی ہے جو بھی چیز ہے جو ہم اس کو پاور آن کرنے کے لیے یہ بارہ والٹ ہے لیکن یہ والٹیج جو لوڈ کے لیے ہیں یہ کم بھی ہوں گے زیادہ بھی ہوں گے اس کو ہم منیٹرنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھئے میں جیسے جیسے یہ والٹیج بڑھاؤں گا کم کروں گا تو یہ اسی طریقے سے کرنٹ بھی بڑھے گی پاور بھی آئے گی جب تک ہم نے یہ والٹیج کنیکٹ نہیں کیے تھے تو یہ صرف کرنٹ شو کر رہا تھا پاور شو نہیں کر رہا تھا کیوں کہ اس کو یہ ویلیو نہیں مل رہی تھی ابھی اس کو یہ دونوں چیزیں مل گئیں والٹیج بھی مل گیا کرنٹ بھی مل گیا ان دونوں کو ملٹیپلائی کرے گا تو یہاں پر یہ پاور شو کرے گا ابھی یہ سو وائٹ تک یہاں پر میر کر سکتا ہے یعنی اس وائر پر سفید تار پر ہم سو وولٹ ڈی سی تک اپلائی کر سکتے ہیں تو میکسیمم دس ایمپیر اور یہ ایکسٹریم کنڈیشن میں یہ گیارہ ایمپیر تک لوڈ برداشت کرے گا اور یہ والا ہزار وارٹ ون تھاؤزنڈ وارٹ تک شو کرے گا دیکھیں تھری وارٹ بارہ وارٹ تک یہ اس طرح شو کرتا جا رہا ہے آپ کو یہ میں نے چھتیس وارٹ چالیس وارٹ دیئے ہیں تو اسی طریقے سے کرنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور وارٹیج بھی بڑھتے جا رہی ہیں ابھی آپ نے کرنا کیا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے اس کے والٹیج کلیبریٹ کر لی گئی ہے یہ جو ہم نے بیٹری پاور دی ہے ہم نے سپلائی دی ہے تو یہاں پر میں اس کو پانچ وارٹ دے کے کلیبریٹ کر لیتا ہوں یہ ملٹی میٹر پہ جو ہمارا ایکسٹرنل ملٹی میٹر ہے کیلیبریٹڈ ملٹی میٹر لے لی جئے اس پہ جتنے والٹیج شو ہوں گے یہ پانچ وارٹ ہم نے اپلائی کی ہے فور پائنٹ نائی والٹ پانچ وارٹ اپلائی کی ہے تو یہ فائی پائنٹ فور بتا رہا ہے تو اس کو اس پوٹنشو میٹر کی مدد سے اس ٹرم پاورٹ کی مدد سے اپجسٹ کر لی گئی ہے اس کو اس ٹرم پاورٹ کی مدد سے یہاں پر فائی پوائنٹ زیرو کر لی گئی تو یہ فائی وارٹ ہمارے ہو گئے ابھی یہاں پر یہ ہمیں پانچ وارٹ جو ہم نے یہ اپلائی کیے ہیں جو کہ لوڈ کو ڈرائیو کے لیے والٹے جا رہے ہیں تو یہ اگزیکلی پانچ وارٹ ہیں تو یہ پانچ وارٹی شو کر رہے ہیں ابھی کرنٹ کا ہمیں ایک تو پہلا جو ہم نے کہا تھا کہ شروع میں سٹارٹ اپ میں ہم نے اس کو اڈجسٹ کیا تھا زیرو زیرو پہ اس کے علاوہ ابھی آپ دو طریقے سے اس کی کرنٹ معلوم کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس ارزسٹیو لوڈ ہے جیسے ابھی میرے پاس یہ لوڈ ہے سکس پوائنٹ ایٹ رہن کا اور پانچ وارٹ دے رہے ہیں تو پانچ کو سکس پوائنٹ ایٹ سے وی اوور آر کر دی گئے تو پوائنٹ سیون تھری ایمپیئر کرنٹ ہونی چاہیے تو کرنٹ ہونی چاہیے ہمارے پاس پوائنٹ سیون تھری ایمپیئر تو یہ بھی شو کر رہا ہے سکس پوائنٹ سکس نائن تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کیلیبریشن کی ضرورت ہے آپ اس کو اپنے ملٹی میٹر سے بھی پڑھ سکتے ہیں ایمپیئر میٹر اس کو بنائیں ملٹی میٹر کو اس کی مدد سے ہم اس کی کرنٹ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی کرنٹ اتنی ہے ایمپیئر ڈی سی تو یہ نیگٹیو سائٹ کو ڈسکنیکٹ کریں گے یہ دیکھئے ہمارا جو ملٹی میٹر ہے وہ پوائنٹ سیون ون ایمپیئر پڑھ رہا ہے اور یہ پوائنٹ سکس ایٹ پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم ارجسٹ کر لیں گے ہم دونوں کی ریڈنگ ایک جیسی کر لیں گے یہاں پر ارجسٹ کر لیں گے دونوں میٹر دونوں ایمپیئر میٹر سیم ریڈنگ دے رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو کنیکٹ کر لیں گے ڈائریکلی تو ایزیکلی دیکھئے پوائنٹ سیون تھری ریڈنگ جو کہ ہماری آنے چاہیے جو کہ کلکولیشن میں ہے تو پوائنٹ سیون تھری یہ ریزسٹنس ہے یہ وولٹیج ہے پانچ وولٹ ہے اور سکس پوائنٹ ایٹ اہم کی ریزسٹنس ہے پوائنٹ سیون تھری ایمپیئر کرانٹ آنے چاہیے جب دونوں ایمپیئر میٹر سیم ریڈنگ دیں گے تو اس وقت ہمارا جو میٹر ہے وہ کلیبریٹ ہو گیا ابھی ایزیکلی یہ پانچ وولٹ پڑھ رہا ہے اور پوائنٹ سیون تھری ایمپیئر پڑھ رہا ہے ابھی دیکھیں یہ ہمیں اس کی جو پاور ریٹنگ ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ ریال ٹائم اتنی پاور فلو ہو رہی ہے تھری پوائنٹ سیکس وارٹ اگر میں یہی پر وولٹیج بڑھاتا ہوں چودہ وولٹ کی ہیں تیتیس وارٹ ستر وارٹ سو وارٹ ایک سو بیالیس تو اس طریقے سے یہ جتنی بھی ہماری پاور ہے کیونکہ میرے پاس یہ ریزیسٹنس ٹوٹل ٹوئنٹی وارٹ کی ہے تو اس پہ میں بہت زیادہ دیل کے لیے اس کو ہائی پاور پہ نہیں چلا سکتا تو یہ زیادہ ہیٹ ڈیسپیٹ کرے گی ڈیمیج ہو جائے گی یہ والی ریزیسٹنس ابھی میں اس کو دس وولٹ اپلائی کرتا ہوں پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ لوڈ پہ کتنا اثر ڈالے گی ابھی میں نے اس کو دس وولٹ اپلائی کیا ہے یہ چیک کرتے ہیں کہ واقعی دس وولٹ صحیح پاڑ رہا ہے تو ہمارا یہ ڈیجیٹل میٹر جو ہے وہ بھی دس وولٹ پاڑ رہا ہے تو جب دس وولٹ پاڑ رہا ہے تو اس وقت ابھی وان پوائنٹ فور سکس ایمپیئر کرنٹ گزر رہی ہے تو اس وقت ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ یہ ہماری جو شنٹ ریزیسٹنس ہے یہ کتنے وولٹ ڈراب کر رہی ہے تو یہ سیون میلی وولٹ پوائنٹ زیرہ زیرہ سیون اس کو میلی وولٹ پہ رکھ لیجی تو اس کی اکراز ہم وولٹیج چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں سیون میلی وولٹ ڈراب کر رہی ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ بہت زیادہ وولٹیج ڈراب نہیں کر رہی تو اگر آپ اس کی ریزیسٹنس کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ شنٹ کی ریزیسٹنس ابھی کتنی ہے تو دیکھئے پوائنٹ زیرہ زیرہ سیون یہ میلی وولٹ ہے تو اس وقت کرنٹ فلو ہو رہی ہے وہ وان پوائنٹ فور سکس تو یہ پوائنٹ زیرہ زیرہ فور اہم ریزیسٹنس آ جاتی ہے یعنی چار میلی اہم تو چار میلی اہم ریزیسٹنس کوئی ویلیو نہیں رکھتی یعنی بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ لوڈ کو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں کرے گی ہم جتنی سپلائی اپلائی کریں گے جتنی کرانٹ فلو کروائیں گے اس کا بلکل نہ ہونے کے برابر حصہ یوز کرے گی اور اس نے وولٹیج ڈراب کروائے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر لیجئے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے یہاں تک یہ وولٹیج کی سیٹنگ آگئی یہاں پر کرانٹ ریڈنگ آگئی اور یہاں پر اس کے وارٹ ریٹنگ آگئے کہ کتنے وارٹ ابھی یہ لوڈ ہمارا کنسیون کر رہے ہیں یہاں پر اس کا شنٹ ریزسٹنس ہے اور یہ پروسیسر ہے اور ساتھ میں اس کے وولٹیج ریگلیٹر ہے یہاں پر جو کہ اس کو ریگلیٹر سپلائی دے گا پاور آن کرے گا اور یہ وولٹیج کی اس ویلیو کو جو کہ اس لوڈ کے اس اینڈ پہ ہم نے اپلائی کیے ہیں یہ پڑھے گا اور نیگٹیف سپلائی ہم نے اس بلیک وائر کو دی تو اس کی جو ریڈ وائر ہے ہم نے لوڈ کے دوسری اینڈ پہ کنیکٹ کر دی ایک اینڈ پہ پازیٹیف سپلائی دوسری اینڈ سے ہم نے یہ ریڈ وائر کنیکٹ کر کے تو یہ سپلائی دے دی تو یہ ہماری سپلائی کو ملیئر کرے گا سو وولٹ تک جائے گا اور دس ایمپیر تک اس کی جو رینج ہے گیارہ ایمپیر تک میکسیمم یہ پڑھے گا اس کے بعد یہاں پر یہ ہزار وارٹ تک جب سو وولٹ ہوں گے دس ایمپیر ہوں گے تو ہزار وارٹ یہاں پر کلکمنٹ کر کے شو کرتے گا اب یہ میں نے پرچیز کیسے کیا یہ میں نے دراز پیکھے اپلیکیشن سے اس کو آن لائن پرچیز کیا عزیز الیکٹرونکس سے میں اس کا سیلر کا ایڈریس اور لنک میں دے دوں گا آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں تو جہاں تک پرائس کی بات ہے تو یہ سولہ سو روپے میں سولہ سو اٹھارو روپے ایک ہزار چھ سو اٹھارو روپے میں شیپنگ چارجز ایک سو تیس روپے اس نے شیپنگ چارجز لی یہ کیشن ڈیلیوری پہ میرے گھر تک آئیٹم پہنچا یہ میں نے پرچیز کیا تو یہاں تک میں اس کا پریکٹیکل ریویو آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اچھا یوسفل آئیٹم ہے ابھی بات آتی ہے اس کو اگر اپنے پینل پہ لگانا ہے کسی جگہ پہ تو اس کی بھی میرمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اس کو اگر لگانا چاہیں تو کیسے لگائیں گے اگر اس طرح سے اس کو دیکھ لیں گے تو یہ تقریباً اس کا جو سائز بنتا ہے یہ ٹو پوائنٹ وان انچ بنتا ہے جو کوئی بیرونی کارنر سائز ہے اور اس سائٹ سے تقریباً یہ پونے دو انچ ہے ولپٹ سیون فائیو انچ لیکن جو جب آپ نے پینل پہ سراخ کرنا ہے تو وہاں پر اس کو پینل میں لگانے کے لیے یہ اس کے کالر بھی ہیں تو یہ اس طرح سے کالر کے اندر لاک ہو جائے گا پینل کے اندر اور یہ واپس نہیں نکلے گا تو اس کو ایسے فرنٹ سے پوش کریں گے بیک سائٹ سے کنیکٹر لگا دیں گے تو یہ لمبائی میں جو اس کی لیندھ بنتی ہے یہ ٹو پوائنٹ سیون فائیو انچز ہے اس کو اگر میلی میٹر میں دیکھیں گے تو تقریباً سیونٹی وان پوائنٹ فائیو میلی میٹر بنیں گے سیونٹی ٹو میلی میٹر اپروکشمیٹلی تو یہ آپ اس سائز میں اس کی کٹنگ کروائیں گے پینل کی اور اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ بنتی ہے وان پوائنٹ فائیو انچز اگر میلی میٹر میں دیکھیں گے تو تھرٹی نائن پوائنٹ وان میلی میٹر بنیں گے اس کا تھرٹی نائن پوائنٹ وان ٹو اتنا میلی میٹر بنیں گے اگر اس طریقے سے اس کا فیٹنگ دیکھیں گے تو یہ تقریباً بنتا ہے پوائنٹ سیون پوائنٹ سیکس انچ آپ کہتے ہیں پندرہ میلی میٹر اگر اس کی کلیرنس کی بات کریں گے کہ یہ جب آپ کیونکہ کنیکٹر بھی لگانا ہے تو اس کو یہ کلیرنس کتنی چاہیے اگر آپ کہیں اس پہ بہت زیادہ بینڈ نہیں ڈالیں گے فورس نہیں ڈالیں گے تو یہاں تک جو اس کی سیٹنگ ہے وہ بنتی ہے آپ کہتے ہیں ڈیڑھ انچ کیونکہ اس کو سیفلی رکھے گی اس کو بہت زیادہ سٹریس نہیں آئے گا کنیکٹر پہ تو ڈیڑھ انچ اگر آپ کے پاس 1.5 انچ سپیس ہے جس کو آپ تقریبا کہہ دیں کہ 38-39 میلی میٹر اگر سپیس ہے یہاں پر تو آپ اس کو بڑی آسانی سے ایسے پینل کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت یوسفل ایڈیشن ہوگا ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کر لیجئے کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھیں اپنا بہت سار خیال کھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ